اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے جنگ پر زلنسکی نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے سولہ ہزار روسی سینک مارے جانے کا دعویٰ زلنسکی کی طرف سے کیا گیا ہے روس کے یوکرین پر حملے لگتا تیز ہو رہے ہیں اور ایسے میں زلنسکی کا یہ بڑا دعویٰ یوکرین کے سینکی تھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے روسی سینہ کی طرف سے روس کے یوکرین پر حملے لگتا تیز ہو رہے ہیں اور ایسے میں نقصان بھی یوکرین کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے روس کو اور یہ بڑا دعواز زلنسکی کی طرف سے کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں یوکرین کے سینے ٹھکانوں پر حملہ روس کی سینہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے روس نے مسائل سے یہ حملہ کیا ہے زتو مر میں مسائل سے حملہ کیا ہے سینے ٹھکانوں پر روس کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے لگاتار حملوں کی جو تیورتہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں سینے ٹھکانوں پر ہم نے سب سے زیادہ روس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسی کو لے کا یوکرین بھی تمام دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے ابھی تاک کئی نقصان روس کی سینہ کو پہنچا دیے ہیں لیکن زتو مر میں کس طریقے سے روس کی سینہ سینے ٹھکانوں پر حملہ کر رہی ہے ہم نے لگاتار تیز ہو رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے دونوں دیشوں کے بیچ میں یودھ لگاتار جاری ہے 24 فروری کو اس سے یودھ کی شروعات ہوئی تھی اور ایسے میں ایک کے بعد ایک حملے تیز ہوتے ہوئے دکھائیتے رہی ہیں شہر در شہر برباد ہوتے ہوئے لیکن اس بیچ نہ تو روس کی سینہ ماننے کو تیار ہو اور نہ ہی یوکرین کی سینہ اور ایسے میں دونوں دیشوں کے بیچ میں بھیشن جنگ بدستو جاری ہے اور اس بیچ یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ روس نے ایک بہت پھر سے مسائل سے حملہ کیا ہے زتومر میں مسائل سے حملہ کیا گیا ہے سینے چھکانوں پر لگاتار حملے تیز ہوتے ہوئے دکھائیتے رہی ہیں جس کے ذریعے بڑی تعداد میں ہتیاروں کی بیڑوں کو نشٹ کیا جائے تاکہ یوکرین کی سینہ ان ہتیاروں کا استعمال نہ کرے کیونکہ بڑے بڑے ایکپیپنٹس کے ساتھ بھی اب یوکرین کی سینہ اتارتی ہوئی اس سے جنگ میں نظر آ رہی ہے اور ایسے میں بوکلا ہٹ کے چلتے روس کی سینہ ایک کے بعد ایک حملے تیز کرتی ہوئی اس کو لے کر لگاتار لوگوں سے آدھا بھی کیا جا رہا ہے حالکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب سینہ کا پوری طریقے سے ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں